السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میس مریم یعکوب ہوں امید ہے پریویس نیکچرز میں آپ کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوگا اور آپ اسے ساست یاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سبق نمبر چار آخرت سبق نمبر چار آخرت آپ نے تمام اسباق کی ریڈنگ بھی ضرور ساست کرنی ہے اور بکوہ کو بھی سوئل ضرور کرتے رہنا ہے آج ہم نے اپنا سبق نمبر چار کرنا ہے آخرت سوال نمبر ایک دیکھیں سوال نمبر ایک آخرت کے دن سے کیا مراد ہے آخرت کے دن سے کیا مراد ہے آخرت سے مراد دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی ہے آخرت سے مراد دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی ہے اس زندگی کے بعد بیٹے ایک زندگی شروع ہوگی اور اسے آخرت کا دن کہا جاتا ہے جس میں تمام جو ہماری مجودہ زندگی ہے جس کا نظام ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک نیا نظام قائم کرے گا اور اسی دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے تو اس زندگی کے بعد آنے والے جو دوسری زندگی ہوگی اس کو آخرت کہا جاتا ہے سوال نمبر دو سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آخرت کا ضرور آئے گا جب یہ تمام دنیا مٹ جائے گی ایمان والے آخرت پر ایمان ضرور رکھتے ہیں سوال نمبر تین قرآن مجید میں ایمان والوں کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں یعنی وہ کون سی نشانیاں ایمان والوں کی جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں دیکھیں قرآن مجید میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی بات کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہم تمام لوگ مر جائیں گے ایک نیا نظام ہوگا اور وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا آخری سوال ہے کون لوگ جنت میں جائیں گے یعنی کون سے لوگ جنت میں جائیں گے جن لوگوں کے نیک عمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے جو لوگ اچھے کام کریں گے جن کے عمل اچھے ہوں گے جن کے عمل یعنی کام اچھے ہوں گے ان کا زیادہ وزن ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے اب جس کا برے کاموں کا وزن زیادہ ہوگا وہ دوزت میں جائے گا جن لوگوں کے نیک عمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے سورن صاحب کو یہ نیچے بک وک بھی منشن کیا گیا ہے آپ نے ساتھ ساتھ بک وک کو ضرور سولز کرنا ہے یہ ہمارے آج کے تھے question اور اس کے answers اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے ناظرہ کی آج حدیث نمبر ایک اور دو ہماری حدیث نمبر ایک ہے ہماری حدیث نمبر ایک آپ نے جو پچھے بھی آپ کو جتنا بھی ناظرے کی صورتیں کروائی گئی ہیں آپ نے ان کو بھی ضرور یاد کرنا ہے لا یرحم اللہ ملا یرحم الناس اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا رحم کا مطلب ہے پولائٹنس اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے کسی کے ساتھ رحم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا آپ کے ساتھ بھی رحم نہیں کرے گا اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا دوسرا المسلم اخوال مسلم المسلم اخوال مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو سوڈنس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئیس بھی سول کرنا ہے اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کوئی سمجھ نہ آئی یا اس سے متعلق آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا یہ ہم نے باب نمبر ایک کے چار سبق پورے کر لیا ہے کل ہم نے اتنا باب نمبر دو کا سبق نمبر ایک قرآن مجید شروع کرنا ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ضرور thank you students take care and Allah حافظ